امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی فضل سے اور آپ سب کی دمائن سے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے ایک اور زبردستی اور بہت ہی بینیفیٹس والی میں ریسیپی لے کے آئی ہوں اور وہ کہا ہے جی ہاو ٹو میگ نٹ میک ملک یعنی ہم نے جائفل کا دودھ کس طرح برنایا ہے تو جائفل کے کیا فائدے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کے لئے آپ نے میری یہ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں گی یہ ہے جائفل اس کو نٹ میک بھی کہتے ہیں تو یہ ثابت ہے تو اس کو ہم نے اس کا پاورڈر کیسے بنانا ہے اور اس کا ملک ہم نے کس طرح بنانا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی پہلے میں اس کے فائدے آپ کو بتا دوں جن لوگوں کو جوڑوں میں دار دو یا باڈی کے اندر سویلنگ ہو تو یہ اس کا دودھ بنا کے دودھ کے اندر اس کو ڈالنا ہے اور کس طرح بنانا ہے اس کا دودھ یہ میں آپ کو ساتھ بناتی جاؤں گی اور ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دودھ پینے سے جو باڈی کے اندر سویلنگ ہے یا جوڑوں کا دار دے اس کے لئے یہ بہت ہی فائدے ماند ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کیونکہ یوٹیوب جو آپ لوگ ہیں وہ میری فیملی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا ہے وہ آپ کو بھی ہو لیکن جو بہت ہی سیریز کنڈیشن ہوتی ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر بلکل نہ پیجئے گا تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں پہلے ہم اس کا پاورڈر بناتے ہیں کس طرح بناتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہم اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو اس طرح موٹا موٹا پیجئے لیں یہ چٹو موٹا بھی کہتے ہیں اس کو ہماری لینگویج میں اس کو لنگری کوٹنا بھی کہتے ہیں پنجابی میں اس کو چٹو موٹا کہتے ہیں آون دستہ وہ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ پہلے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح کر لیں کیونکہ اس کو ڈریکٹ آپ نے میں جو مسائلہ پیسنے والا مشین میں نہیں ڈالنا ورنہ آپ کے مشین خراب ہو جائے گی اس طرح کر کے اب ہم اس کا پاورڈر بنا کے لاتے ہوں پھر آگے کیا کرنا ہے اور کس طرح بنانا ہے دودھ میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کا پاورڈر بنانا لیا ہے اب اس طرح کا سٹینڈر لے کے اب آپ نے اس کو اچھی طرح آپ سے اس طرح کرنا ہے آپ نے میری ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھنی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح ریڈی ہوگا ہے پاورڈر اب اب ادلہ سٹک کیا ہے میں آپ کو بناوں گی سات ساتھ دودھ اور ساتھ آپ کو بتاتے جاؤں گی آپ نے ایک پین لینا ہے اس میں ایک گلاس دودھ کا ڈالنا بسم اللہ رحمن الرحیم دودھ آپ کو جو پساند را ہے آگلہ اور یہ الاجتہ ہے اس کو کھول کے ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے بسم اللہ رحمن الرحمن الرحنہ اس طرح چلکا بھی اٹ کر دینا ہے اور اگر آپ ویڈاو شگر بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں میں ایک ٹیبل سمون اس میں چینی ایڈ کر رہوں تو یہ چینی آپ پہ ڈپینڈ کرتی ہے اب اس کو ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو گھرم کرنا ہے یہ جو جائفل کا جائفل ہے یہ ہماری بارڈی کے لیے بہت اچھا ہے لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال بھی نقصان دے تو جتنی ہی قوانٹی میں آپ کو بتاؤں گی جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ نہیں کہ آرام آرہا ہے تو ہم نے زیادہ کرنا شروع کر دینا ہے اس طرح نہیں کرنا کیونکہ یہ ہم دوائی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہوگا جب ایک اوبال آجے تو اس کا ہم نے نیچے سے فلیم سلو کر دینا ہے تو آپ نے یہ ضرور پھیننا ہے یہ بڑوں کے لیے بچوں کے لیے نہیں ہے جن کو جسم کے اندر سوائلنگ ہو جاتی ہے اچھا میرا پرابلم تھا کہ میری ٹانگوں میں گرمی ہو یا سردی وہ ٹھنڈی رہتی تھی اور شدید دار تھا بڑے میں نے علاج کرایا یہ وہ سارا کچھ لیکن مجھے کسی نے یہ بتایا کہ آپ اس طرح جائفل کا دودھ بنا کے پیئیں تو آپ کو فائدہ ہوگا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کرنے سے مجھے کافی فرق پڑا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ ریسیپی آپ سے شیئر کر لوں یہ دیکھیں اوبالا آگیا ہے تو آپ میں نے اس کی اس کا فائم آستہ کر دیا اور اس کو اس طرح مکس کرنا ہے بس ایک اور اس میں اوبالا ہے یعنی دو تین اوبالانے چاہیے یہ دیکھیں اب ہم فائم بند کریں گے اور اگلا سٹپ کیا ہے میں آپ کو پساتی ہوں اب دیکھیں یہ جو دودھ آپ نے بنایا اس کو اس کپ میں ڈالیں گے یہ لاچی سی طرح اس کے اندر ہی رہے گی اور اب یہ جو جائفل ہے اس کا ہم نے یہ دیکھیں جتنا میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اتنا ہی یوز کرنا یہ ہے ٹی سپون تو یہ یعنی ون پینچ ٹھیک ہے ایک پینچ ہم نے اس کو لینا ہے اس کے اندر ہٹ کر دینا یہ گرم دودھ میں تھنڈے میں آپ نے نہیں کرنا اور اناف یہ دیکھیں یہ چیز اور یہ آپ نے کب پینا ہے یہ آپ نے رات کو سوتے واپس پینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی ٹھنڈا پانی ہے دودھ میں پینا ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد آپ پی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جائفل والا دودھ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ریسیپی میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اسی طرح فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جن کو جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے الحمدللہ مجھے ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میرے جو ٹانگیں تھنڈی رہتی تھی وہ گھرم ہیں اور اچھا یہ جو ہوتا ہے نا جائفل اس کی تاثیر گھرم ہوتی ہے لیکن جو دودھ ہوتا ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے تو جو جائفل ہوگا جو آپ کی ٹانگیں تھنڈی رہتی ہیں وہ ٹانگوں کو گھرم کرنے میں ہلپ کرے گا اور جو آپ کو گھرمی لگے گی یا کچھ کہ گھرم دودھ پی یہ گھرم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو جو دودھ ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے تو اس کو یعنی دونوں مکس ہو کے تو آپ کو فائدہ دیں گے نقصان نہیں لیکن اس کو ایک ہی دفعہ رات سوتے وقت آپ یوز کریں کم از کم دو مہینے آپ اس کو ٹرائی کریں کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلب کے مسئلہ ہو تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور جن کو فائدہ ہو آپ نے کومنٹ کر کے مجھے بتاننا ہے اور اچھی لگے میری ویڈیو تو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ میڈیاب اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دنیا اور آخرے میں کمیابیات آتا فرمائے اس دعا کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ